ویلکم ٹو آور چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما سٹر بھی لگا ہم بہت ہی اچھا ڈراما بن چکو نیکس ٹانوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ علی سے اب بہت ہی سیادہ پریشان ہے افنان اپنا فیصلہ سنا چکا ہے کہ وہ ہر قیمت پر رمشاہ سے شادی کرنا چاہتا ہے علی سے اب بہت ہی سیادہ پریشان ہوتی ہے وہ ایک بار پھر رمشاہ سے کہتی ہے کہ کیوں میری زندگی برباد کر رہی ہو میں نے تو کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا میرے ساتھ یہ سب کچھ تم کیوں کر رہی ہو یہ بات سن کر رمشاہ کہتی ہے جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکی ہو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا افنان اور میرے افیرز کے بارے میں تم نے ہی شانی کو بتایا تھا نہیں تو شانی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس کے بعد تم نے میرے بچے کی جان لی اور اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں ہر قیمت پر افنان سے شادی کر کے رہوں گی یہ بات سن کر اب بہت ہی سیادہ علی سے پریشان ہو جاتی ہے اور رمشا کو کہتی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کر پاؤ گی تمہیں ایسا میں کبھی بھی نہیں کرنے دوں گی میں تمہیں بتا رہی ہوں اگر تم نے ایسا کچھ بھی سوچا تو بہت برا ہوگا یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشا کہتی کہ اس بار تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے کہنے پر افنان تمہاری بات مان جائے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہم یہ ہے افنان کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانے گا افنان اب وہی کچھ کرے گا جو میں چاہوں گی اور افنان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے علی سے کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں اسے کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ فہد ایک پر پھر افنان کے پاس آتا ہے افنان کو کہتا ہے کہ بچپن کی دوستی تمہیں اس طرح کیسے توڑ سکتے ہوں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی میں تم سے معافی مانگنے کیلئے آیا ہوں جس پر افنان کہتا ہے کہ تم جیسا گھٹی ہے انسان شاید کبھی کسی کا ہوئی ہی نہیں سکتا تم نے اس بیچاری رمشاہ کی زندگی کو برباد کر دیا فہد کہتا ہے کہ ہاں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں اب اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا بس تم مجھے معاف کر دو یہ بس انکر افنان بڑے ہی غصے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک رمشاہ تمہیں معاف نہیں کر دیتی فہد کہتا ہے کہ جیسا تم چاہوگی بلکل ویسا ہی ہوگا یہ بات سونگر ایک بار پھر افنان کہتا ہے کہ رمشاہ کے ساتھ تم نے بہت غلط کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس بیچاری کی زندگی کو تم نے برباد کر کے رکھ دیا فہد کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں نے بھی کبھی ایسا نہیں سوچا تھا میں اب اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں افنان کہتا ہے کہ رمشاہ تمہیں معاف کر دے گی تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افشین اب یہ بات کبھی بھی پرداش نہیں کر سکتی کہ افنان اور رمشاہ کی شادی ہو آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علیزہ افنان سے کتنی محبت کرتی ہے وہ افنان کے بغیر نہیں رہ سکتی افنان اس کے ساتھ ایسے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوئی تو علیزہ اپنی چان لے لے گی آپ افنان کو سمجھائیں یہ بات سن کر ایک بار پھر قاسم صاحب کہتا ہے کہ اس بار میں رمشاہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادی نہیں ہونے دوں گا میں فیصلہ کر چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ رمشاہ کی زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے ہم سب جانتے ہیں کہ رمشاہ اور افنان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری بیٹی کا کیا بنے گا آپ کیا علیزہ کی زندگی کو اس طرح برباد ہونے دیں گے خدا کے لئے آپ ایسا مت کریں یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستہ چنان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ